بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا گدہ لے لو پانچ سو روپے میں گدہ لے لو گدہ انتہائی کمزور اور لاغر کے سمکہ تھا وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا بادشاہ وزیر کے ساتھ گدے کے پاس آیا اور پوچھا کتنے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا آلی جان پانچ سو دینار کا بادشاہ حیران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدہ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں وہ کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مدینہ مکہ مدینہ دکائی دینے لگتا ہے بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے ایک لاکھ کا خرید لیں گے لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے وزیر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا وزیر ہم گنہگار نہیں ہٹو سامنے سے یہ کہہ کر گدے پر بیٹھ گیا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی اچانک چلایا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا بادشاہ نے تجسس میں کہا ہٹو جلتی ہمیں بھی دیکھنے دو اور خود گدے پر بیٹھ گیا دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مدنظر رکھتے ہوئے آنکوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ واہ سبحاناں تیری قدرت کیا کراماتی گدہ ہے کیا مقدس جانور ہے میرا وزیر مجدنا نیک نہیں تھا اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے اترتے ہی عوام ٹھوٹ پڑی کوئی گدے کو چونے کی کوشش کرنے لگا کوئی چومنے کی کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا وغیرہ وغیرہ اب ذرا غور کریں یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں بس رہے بس رہے کچھ جالسازوں اور مکاروں کا ہے جنہوں نے دینی استلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا غرق رکھا ہے اور سادہ لوگ عوام بھی اندے کانے بن کر پیچھے چل پڑے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکاللہ چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیو کے لئے محمد مسلطفہ خوشبو محمد مسلطفہ خوشبو